السلام علیکم کلاس 3 آج ہمارا سائنس کا فرس چپٹر ہے یونٹ نمبر 1 ہے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے یونٹ نمبر 1 ہے لیونگ ٹھنگز ہم اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں لیونگ ٹھنگز نیڈ ایر فوڈ اینڈ وارٹر ٹولیب لیونگ ٹھنگز کو کیا چیز لیونگ ٹھنگز پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ ٹھنگز کون ہے لیونگ ٹھنگز مطلب جاندار چیز ہے جیسے جو سانس لیتے ہیں جو گروت کرتے ہیں جیسے انسان اور پودے اور جانور جو ہیں یہ لیونگ ٹھنگز ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیونگ ٹھنگز کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ہمیں ہوا نہیں ملے گی تو ہم سانس کیسے لیں گے خوراک نہیں ملے گی تو ہماری بوڈی کی growth کیسے ہوگی اور ہمیں water نہیں ملے گا تو جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہماری پیاس کیسے مجھے گی ہماری بوڈی کی جو water کی requirement ہے وہ کیسے پوری ہوگی اب دیکھیں second page there are many kind of living things on earth earth is the only planet which has water and a gas called oxygen all living things need water and oxygen to live they also need food اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سی طرح کے جاندار ہوتے ہیں زمین پر اور زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جس پر پانی بھی ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پر oxygen بھی ملتی ہے gas جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا oxygen کی ضرورت میں ملتی ہے مطلب ہم اگر کسی اور planet پر چلے جائیں تو ہمیں وہاں پر کیا oxygen نہیں ملے گی کیا پتہ وہاں پر water now صرف earth ہی وہ planet ہے جدہ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کس چیز کے ضرورت ہوتی ہے food living things need air living things کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے all living things need air when we breathe in we take in oxygen from the air oxygen helps to burn the food that is inside our bodies this makes energy for our bodies energy helps living things to move and burn اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام جاندار چیزوں کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم oxygen اندر لے کے جاتے ہیں تو جو oxygen ہے وہ ہمارا جو food ہم body میں لے کے جاتے ہیں اس کو burn کرنے میں جلانے میں مدد دیتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے ہماری body میں energy طاقت آ جاتی ہے اور اس energy کی وجہ سے ہی اس طاقت کی وجہ سے ہی ہم move کر سکتے ہیں حرکت کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں ہماری طاقت کیا جاتے ہیں ہماری طاقت کیا جاتے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم oxygen اپنی body کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے breathing مطلب سانس لینا جو fish ہے وہ کیسے oxygen تو ہے وہ اس کے پانی میں ڈیزولڈ ہوا وہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گلز کے ذریعے سانس لیتی ہیں دیکھیں یہاں پہ گلز بھی بتائے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے سانس لیتی ہیں جو animals ہیں وہ اپنے lungs کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور اسی طرح جو پودے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سپورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں tiny holes ہوتے ہیں جو کہلاتے ہیں stomata اور وہ اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں انسیکس بھی جو کیڑے مکوڑے بھی ہیں ان کے جسم پہ بھی small holes ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ سانس لیتے ہیں living things need water every living thing is made of mostly of water three quarters of our body is made up of water water helps to carry food from one part of the body to another it stops the body from becoming dry when we feel thirsty it means our body needs water plants use water to make food water helps plants to stand upright if we do not water a plant it dries up and dies اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام living things کو جو بھی living things ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہماری بوڈی کا three by four three quarters مطلب 70% ہماری بوڈی کا جو ہے وہ پانی سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اور پانی ہی ہمیں مدد دیکھتا ہے تاکہ جو ہماری خوراک ہے ہمارے ایک بوڈی پارٹ سے دوسرے بوڈی پارٹ تک جا سکے اور پانی ہی ہے جو ہماری سکین کو ڈرائے ہونے سے روکتا ہے اور جب ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے تب بھی ہم پانی ہی مل پیتے ہیں جو پلانٹس ہیں وہ خوراک تیار کرنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں پانی جو پانی ہے وہ ان کو مدد دیکھتا ہے تاکہ پودے بلکل سیدھے کھڑے رہیں اگر ہم پودوں کو پانی نہیں دیں گے تو وہ سوک جائیں گے اور ڈیڈ ہو جائیں گے مطلب مجھا دیں گے مطلب وہ ڈیڈ ہو گئے اب ان کی گروت نہیں ہوگی لیوینگ ٹھنگ نیڈ فوڈ اللہ لیوینگ ٹھنگ نیڈ فوڈ سٹے آلائی فوڈ کیفز دیم انرڈی تو گرو اور سٹے ہالدی انرڈی کیپ تیار بوڈی موونگ اور ورکنگ فوڈ آلسو ریپیر پارٹس ڈیٹ بیکم ورن آؤٹ اب جو تمام لیوینگ ٹھنگ ہیں ان کو خوراک کی ضرورت ہی ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے جو ہماری خوراک ہے وہ ہماری بوڈی کو انرڈی دیتی ہے طاقت دیتی ہے اور ہم اس کی وجہ سے صحت مند رہتے ہیں جو انرڈی ہے اس کی وجہ سے ہماری بوڈی حرکت میں رہتی ہے اور ہم موو کرتے رہتے ہیں اور جو خوراک ہے وہ بھی ہمیں مدد دیتا ہے تاکہ جو ہماری بوڈی گی میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو ہم سے ہی خوراک لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گے اب ہر بھی وڈس کون سے ہوتے ہیں ہر بھی وڈس کس کائنڈ کے اینیملز یا پلانٹ یا کیا چیز ہے گرین پلانٹ جو گرین پودے ہوتے ہیں نہیں دیکھیں گرین پودے جو ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا خود ہی تیار کر لیتے ہیں سورج کی روشنی میں اینیملز کن نوٹ میک دیار اون فود جو اینیملز ہیں وہ اپنا کھانا خود تیار نہیں کر سکتے سیم اینیملز یا پلانٹ جو کچھ اینیملز ہوتے ہیں وہ پلانٹز کھاتے ہیں پودے کھاتے ہیں دیار کال ہر بھی وڈس انہیں ہم ہر بھی وڈس کہتے ہیں مطلب سبزی خور جانور کاؤز مائز ہورس ریبیرز اینڈ شیپ سار ہر بھی وڈس یہ جو تمام جانور ہیں یہ صرف سبزی کھاتے ہیں یہ گوش نہیں کھاتے یہ کیا کھاتے ہیں سبزی دیکھیں کاؤز ہر بھی وڈس شیپ سار ہر بھی وڈس کیوں کیونکہ ہمیں یہ کال ملتے ہیں زیادہ تر جنگلات وغیرہ میں یہ اس طرح کی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ گھرینری ہوتی ہے اور وہ وہاں پر گھاس وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ والے جو اینیملز ہیں یہ گوش نہیں کھاتے کارنی وڈس دیکھیں اینیملز دیکھیں اینیملز آر کارنی وڈس لائنز ٹائگرز ڈوگز گوشت کھا جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کارنی وڈس مطلب گوشت خور لائنز شیر ٹائگر ڈوگز اور کیرز یہ کہیں کارنی وڈس کیونکہ یہ کسی بھی اینیملز کا گوشت کھا جاتے ہیں اینیملز ہیومن بینگز اور کچھ اینیملز ایٹ بودھ پلانٹ اور اینیملز اب ہم جو انسان ہیں ہم سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں تو انسان اور کچھ ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ پودھے بھی کھاتے ہیں اور اینیملز بھی کھاتے ہیں ان کو اومنی وڈس کہتے ہیں ہنس اینڈ مینی برڈس لائک کروز آر اومنی وڈس مرگیاں جو ہیں اور اسی طرح کبھا بھی مطلب وہ گھاس وارا گرین پلانٹ بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں ہاو اس فورڈ یوز فورڈ جو ہے ہماری خوراگہ وہ کیسے یوز ہوتی ہے the food that is taken into the body is broken down into simple particles اب ہم جو فورڈ اپنی بوڈی میں لے کے جاتے ہیں وہ small pieces میں break ہو جاتا ہے it is used by the body to grow ہماری بوڈی ان فورڈ particles کو لیتی ہے مدد کرنے مدد گرو کرنے مدد دیتی ہے some food is stored in the body کچھ جو ہے ہمارا خوراگ کلاس بھی نہیں یا کہ اسی ٹائم ساری ہماری بوڈی کو لگ جاؤ رہے کی دفعہ میں ہماری ساری گروہ ہو جائے وہ and can be used later اور وہ بعد جو ہے وہ use ہوتی ہے in animals جو جانوروں میں food is stored as a layer of fat fat کی layer بنتی ہے ان کی skin کے اندر اور ان کا food اس طرح ہوتا ہے in plants food is سٹورد in the stems roots and seeds it is also stored in the leaves and fruits now animals are food stored in جڑوں میں تنے seeds جو بیچ ہوتے ہیں اور جو کچھ خوراک ہوتی ہے پتوں میں بھی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں روٹس میں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہم omnivores کیونکہ ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزیاں بھی کھاتے ہیں یہ تک آپ کی ریڈنگ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ریڈنگ کی سمجھ آئی ہوگی بچوں یہ گھر میں آپ ریڈنگ اچھی طرح پرپیئر کرنی ہے 2 سے 3 ٹائم اس ریڈنگ کو آپ پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ یہ ریڈنگ اچھی طرح تیار ہو جائے کلاس 3 اب ہم آپ کی ورکشیٹ کی طرف آتے ہیں ورکشیٹ کا پیج نمبر 25 ہے اس ویق میں آپ کے جز 3 کوسٹنز ہی ہونے باقی جو کام ہے وہ نیکس ویق میں ہو دیکھیں کوسٹن آنسر وارٹر اینڈ اکسیجن ٹو لیف تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کے لئے پانی اور اکسیجن مطلب ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اکسیجن جو ہے ہوا ہماری بوڈی کیسے یوز کرتی ہے اکسیجن ہیلپس ٹو برن دا فوڈ دیت اینسائی آور بوڈی دیس میکس انرجی ہیلپس لیونگ ٹو موو ورک اکسیجن کی مدد سے جو اکسیجن ہماری بوڈی میں جاتی ہے اس کی مدد سے جو ہمارا فوڈ ہے خوراک ہے وہ جلتی ہے اور ہماری جو خوراک بوڈی کے اندر ہوتی ہے وہ جلتی ہے جس کی وجہ سے انرجی طاقت بنتی ہے ہماری فور فرم ون پارٹ آف دا بوڈی ٹو اندر کیا چیز مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے خوراک بوڈی کے ایک پارٹ سے دوسری پارٹ میں جا سکے ہمارے ایک بوڈی پارٹ سے دوسرے بوڈی پارٹ میں جا سکے جو پانی ہے وہ ہمیں مدد کرتا ہے تاکہ ہمارا جو فور ہے وہ ہمارے ایک بوڈی پارٹ سے دوسرے بوڈی پارٹ میں جا سکے دیکھیں خوراک ہماری تمام بوڈی پارٹ میں جانا ضروری ہے اس کے بغیر کیسے ہماری گروہ تو ہوسکتی ہے اسی لیے پانی کی وجہ سے جو ہے جو ہمارا فور ہے وہ ایک بوڈی پارٹ سے دوسرے بوڈی پارٹ تک جاتا ہے بچوں امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اس ویک میں جس آپ کی ریڈنگ اور یہ ہی تین کوستن آنسر ہیں ورکشیٹ پہ ساف سترہ لکھئے گا اور مندے والے دن یہ اپنا کام چیک کر آئیے گا یہ ورکشیٹ کا پی نمبر ٹوئنٹی فائف ہے اللہ حافظ